نهایتی قبل ساتھ اترام و اتشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعہ المبارک کی ایک اور بابرکت نشست میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ آپ کا آنا اور ہمارا سننا اور دین کی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع کھانے پینے سے لے کر بیماری اور اس کے علاج کے حوالے سے مسلسل تقریباً چھے جمعوں سے چل رہا ہے اسی سلسلے کی جو کڑی ہے وہ آج کا جمعہ المبارک ہے کچھ چیزیں پچھلے جمعہ المبارک پہ ہم نے ذکر کی تھی کہ بیماری کے علاج کے لیے اور بیماری کو ڈیل کرنے کے لیے اسلام نے ہماری اتنی ہی رہنمائی کی ہے جتنی رہنمائی ہماری باقی کسی شعبہ میں کی ہے یعنی بیمار ہونا اور بیماریوں کا علاج کرنا یہ اسلام میں ایک مسلسل موضوع اور مسلسل ایک شعبہ ہے جس سے عموماً ہم ناواقف ہوتے ہیں تو کچھ باتیں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں پھر یہ ظاہری بیماریوں کے ساتھ باطنی بیماریوں کا علاج جو نبی پاک صلی اللہ علاج نے بیان فرمایا آج اس کی اوپر ہماری گفتگو ہوگی تو پچھلے جمعہ المبارک سے متصل آج کی پہلی حدیث آپ اگر سماعت کریں تو یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں میری امت کے پاس اللہ کی ایسی ہیں کہ جن کا اکثر لوگ ادراک نہیں کرتے اللہ نے نعمت دی ہوتی ہے لیکن اس نعمت کو وہ نعمت نہیں سمائیتے جب وہ ڈھل جاتی ہے اور نعمت لے لی جاتی ہے تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت تھی لیکن حضور نے فرمایا اب اس نعمت یہ نعمت ان کی طرف لوٹ کے نہیں آسکتی وہ کیا نعمت ہے فرمایا نعمت آنے مغبون ان فیہما کسیر من الناسے اسیحت و الفراغ کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے عرض کیا کہ حضور وہ نعمتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا اسیحت و الفراغ سب سے پہلی نعمت جس کا لوگوں کو شعور نہیں ہوتا وہ صحت ہے اللہ صحت دیتا ہے انسان اس کا ادراک نہیں کرتا اس صحت کا خیال نہیں رکھتا اور دوسری نعمت ہے فراغت کہ اللہ انسان کو آسانی سے رزق دے دے اس کی زندگی میں فراغت پیدا کر دے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت مجھے دوبارہ سے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں آپ باشعور لوگ ہیں اس معاشرے میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے میں عوام الناس کی سطح پر کوئی شعوری بات اجاگر نہیں کی جاتی ہمارا کھانا پینا شادیوں میں خوشی غمی کی محافل میں اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کتاب العطمہ اشربہ میں میں نے عرض کیا تھا چھنا ہوا آٹا ہی کھا لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہمارے ناشتے صبح و دوپیر شام میں ہمارا نان استعمال کرنا میں مثال کے لیے عرض کا تہا ہوں کہ جو میدہ کے لیے ٹھیک نئی چیزیں ہمارا کولڈ ڈرنکس استعمال کرنا اور کھانے کے بعد کوئی بھی لیکوئڈ چیز کا کھانا اور پینا جیسے کھانے کے بعد چائے کا پی لینا کھانے کے بعد بوتل پی لینا بچوں کا انرجی ڈرنکس پی لینا یہ ساری چیزیں آپ کے کھانے کے بعد لیکوئڈ یعنی مشروبات اور پینے کے زمن میں آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہت الوسہ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ آپ نے ابھی کبھی کھانے کے اوپر سے بھی کسی لیکوئڈ چیز کو استعمال کیا میری بات آپ فالو کر رہے ہیں کہ کھانے کے بعد پینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا ہاں پینے میں بات کیا مشہور ہے عوام الناس میں کہ کھانے سے پہلے پیا جائے اور کھانے کے درمیان میں اگر کوئی پینا چاہے چاند گونٹ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن کھانے کے بعد پینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور آج عوام الناس میں ہمارا رویہ کیا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تو اس حدیث مبارکہ کے بعد میں یہ آگائی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے نمبر ایک صحت ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنی صحت میں اپنے کام کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں اپنی صحت میں اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس کی طرف اسلام نے بڑی گیری توجہ دیئے اور دوسری ہے فراغت اللہ جس کو فراغت دے دے اور اس کو اچھا رزق دے دے تو اس بندے کو بھی اس فراغت کا احساس ہونا چاہیے تو اسلام نے صحت کے حوالے سے انسانوں کے اندر شعور پیدا کیا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان حدیثوں کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شعور پیدا کیا ہے کہ اے حضرت انسان تیرے اندر شعوری کیفیت پیدا ہو کہ اللہ نے تجھے نعمتیں دی ہیں اور ان نعمتوں کو تُو نے یوٹرلائز کیسے کرنا ہے اب علاجوں میں سے کچھ علاج میں نے عرض کیے تھے پچھلے جمعت المبارک پہ خصوصاً جو ہے وہ کپنگ کروانا پچھنے لگوانا ان کے بارے میں مسنون آکام آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میندی کو بطور انٹی بارٹیک اپنی زندگی میں خصوصیت کے ساتھ شامل رکھا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب و طب میں تین آزار پانچ سو دو نمر حدیث ہے حضرت جناب سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی زخم لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چپتا تو آپ اس زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے زخم پہ میندی کو استعمال فرماتے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ میندی کا استعمال کرنا بزاتے خود کوئی خرابی والا عمل نہیں اب اس پہ بھی شادی والے میرے اس لیکچر میں بات تفصیلا ہو چکی تھی کہ شادی کے موقع پر میندی اس لگانا یہ کوئی غیر شریع عمل نہیں ہے اگر کوئی اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنے سربالوں کے ساتھ خوشی کے موقع پر اگر کوئی میندی لگاتے ہیں تو شریع لحاظ سے میندی لگانے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اسلام اس حوالے سے تھوڑی مخالفت کرتا ہے کہ جب یہ ایک ایسی رسم بن جائے کہ جس رسم میں شریعت کے اصولوں کا خیال نہ رکھا جائے آج کل کے ہمارے شادی بیعہ کے فنکشن میں میندی جو ہے وہ بزاتے خود ایک فنکشن بن چکا ہے شادی ہماری تین فنکشن پہ چلی گئی ایک میندی ایک بارات اور تیسرا ولیمہ تو اس کے اندر مردوں اور عورتوں کا اجتماع ہونا پردے کی کیفیت نہ ہونا نوجوان نسل کا برائی میں مبتلا ہونا ہمارے لباس کے طریقے ٹھیک نہ ہونا اس وجہ سے شریعت ہماری میندی کی محافل کا کی مخالفت کرتی ہے ورنہ ذاتی طور پر میندی لگانے میں کوئی اختلاف نہیں وہ ایک جڑ ایک بوٹی ہے کہ جس بوٹی کو اگر لگایا جائے ہاتھوں پہ یا سر پہ بالوں پہ داڑی پہ زخم پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے دو الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی زخم لگتا یا کوئی کانٹا چپتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کیا استعمال کرتے میندی استعمال فرماتے یہ بھی ایک طریقہ علاج تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور دوسرا ہے کہ کلونجی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تشریف لائے اعادت کرنے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کالے دانے ہیں بلیک سیڈز کلونجی ان کو استعمال کرو اور پانچ یا سات دانے لے کر ان کو پیس لو یہ تو خصوصیت کے ساتھ حضور نے یہ نسخہ بیان فرمایا کہ تم پانچ یا سات دانے لے کر ان کو پیس لو پھر زیتون کے تیل میں ملا کر اس کو ناک کے ذریعے اگر تم استعمال کرو تو جس بندے کو خاص کوئی بیماری تھی اس بیماری کا تذکر حدیث میں نہیں کہ جو خاص قسم کی اس کو بیماری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانچ یا سات دانے کلونجی کے زیتون کے اندر ملا کر ناک کے ذریعے دینے کا یہ ارشاد فرمایا کہ کترے اس کے اندر ٹپکاؤ اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کلونجی میں ہر چیز کا علاج ہے سوائے سام کے سین الفسا اور میم سوائے سام کے تو آپ نے فرمایا سام عربی میں موت کو کہتے کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کی شفاہ رکھی ہے اب اگر کوئی بندہ کلونجی استعمال کرے اور اس کو اس کے باوجود بھی شفاہ نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ٹھیک ہے لیکن اس بندے کو جو بیمار تھا اس کے طبیب نے اس کے ڈاکٹر نے اور اس کے علاج کرنے والے نے اس کی جو دوائے اختیار کی اور جو طریقہ اختیار کیا اس کی طبیعت کے موافق نہیں کیا اس کی بیماری کے موافق نہیں کیا اس لئے اس بندے کو شفاہ نہیں ملی دوسری بات یہ کہ کلونجی کے اندر جو شفاہ ہے یہ شفاہ اللہ نے رکھی ہے ممکن ہے کسی بندے کو کلونجی کھانے سے شفاہ نہ بھی ہو تو یہ بھی بندہ مومن کے اعتقاد میں بات شامل ہونی چاہیے تو کلونجی کا استعمال کوئی حکیم اور اگر کوئی ڈاکٹر ماہر اگر بتاتا ہے تو اس سے علاج کروانے میں ہمیں شریعت نے کوئی کباہت نہیں رکھی ہمارے سامنے اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہم تواہم اور پرستی میں اور وہم میں چلے جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا ذاتی طور پر کو کام ایسا کر لینا کہ مجھے اس سے نجات مل جائے گی حضور نے اس کو پسند نہیں کیا ایک حدیث مبارک حضر حضور نے ابن ماجہ کی حدیث ہے تین ازار پانچ سو اکتیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنا ہوا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہذا یہ جو تم نے حلقہ بنایا ہوا ہے یہ جو تم نے دائرے والی چیز اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے اس نے جواب دیا حضور یہ میری واہنا بیماری کا علاج ہے اور بیماری سے بچنے کے لئے میں نے یہ کڑا پہنا ہے بیماری کا جو نام ذکر کیا گیا حدیث میں وہ ہے واہنا تو واہنا بیماری کیا ہے انسان کمزور ہوتا جاتا ہے سوک جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں پہنا ہے عرض کرتا ہے حضور کس لئے واہنا بیماری کے علاج کے لئے اور واہنا بیماری کیا ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے پتلا ہو جاتا ہے اسے اتار دو کہ تم نے تو اس کو کمزوری کے لیے پہنا ہے کہ کمزوری نہ ہو یہ پہننے سے تمہارے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئے یہ حدیث کی الفاظ ہیں کہ یہ جو تمہارا کڑا پہننا ہے یہ تمہارے اندر مزید واہن اور کمزوری پیدا کر دے گا تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی پہن لیں ایک ہے دم کی ہوئی کسی چیز کو پہننا میں نے اس پہ ایک حدیث مبارکہ پچھلے جمعہ آپ کی خدمت میں رکھ دی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے آپ کا عمل امت کے سامنے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے ڈرنے کے حوالے سے امت کو تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب بھی کسی کے کوئی خواب میں ڈر جاتا تو حضور ایک دعا پڑھتے وہ دعا کیا تھی حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل کیا تھا اس حدیث کے بعد کہ جو بچے سمیدار ہوتے ان کو یہ دعا یاد کروا دیتے اور جو نہ سمجھ بچے ہوتے یہ دعا لکھ کر ان کسی چیز میں اوپر لکھ کر یہ ان بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے تو یہ کس کا عمل ہے جی صحابی کا عمل ہے تو صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس بات کو سیکھا ہے تو تعویز پینانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس پہ تفصیلا میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی تھی کہ جو لوگ تعویز کی مخالفت کرتے ہیں یا تعویز کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے پینا ہے تعویز یہ شریعت کی عبارت کے ساتھ ہو اس میں کسی انسان کی لکھی ہوئی عبارت نہ ہو اللہ رسول کا کلام لکھا ہوا ہو اور ہمارا یہ ایمان ہو کہ ہمیں اس بیماری سے شفاہ تعویز نے نہیں دینی بلکہ اللہ نے اس کے اندر تاثیر پیدا فرمانی اگر یہ ایمان اور عقیدہ رکھا جائے تو تعویز میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اگر کوئی دم کیا ہوا دھاگا پہن لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سنت سے ثابت ہے لیکن ہمیں شریعت رانمائی کر رہی ہے کہ تم اگر ایسا کر لو تو یہ شریعت کی روح کے منافی نہیں ہے شریعت اس بات کی اجازت دے رہی ہے ہمارے پر یہ حدیثیں مبارکہ یہ اصول کے طور پر موجود ہے لیکن تواہم پرستی میں آ کر کسی چیز کو شافی سمجھ لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم امہ میں اس بات کی اجازت نہیں دی آپ کیا حدیث بیان کریں گے کسی بندے کے سامنے میں نے جو آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک شخص نے کیا پہنا ہوا تھا کڑا پہنا ہوا تھا ابن ماجہ کی حدیثیں مبارکہ ہے اہل سنت کی معتبر کتاب ہے 3531 حدیث ہے حضور نے پوچھا یہ کیوں پہنا ہے تو جواب کیا دیا حضور یہ واہنہ بیماری ہے اس کے لئے میں نے پہنا ہے تو حضور نے کیا فرمایا اس کو اتار دو یہ تمہارے اندر مزید کمزوری پیدا کر دے گا اس کے اندر تمہارے لئے شفا نہیں ہے تو ہمیں ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں سے ریلیٹ اپنے عقیدے کو اور عمل کو نہ کرو بعض لوگ واقف نہیں بھی ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اعادت کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں فرمایا کہ تمہیں تم حارس بن قلبہ کے پاس جاؤ وہ حکیم ہے اور طبیب ہے اور اس کو جا کے یہ کہو کہ یہ دوا بنا کر تمہیں دے تو تمہیں شفا مل جائے گی یعنی مریض کو کس کی طرف حضور بھیج رہے ہیں حکیم کی طرف اور حکیم کو جو آپ نصیت کر رہے ہیں وہ تو اپنی طرف سے فرما رہے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ تمہیں یہ نسخہ تیار کر کے دے اس کے اندر ہمارے لئے یہ بھی سبق موجود ہے کہ طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کولا ندیس مبارکہ سے بھی ثابت ہے یہ نسخہ آپ نہیں بتا سکتے تھے مریض کو بولے نہ آپ بھی بتا سکتے تھے لیکن آپ حضرت سعد کی عادت کیلئے تشریف لے گئے فرمایا تم حارس بن کلدہ کے پاس جاؤ اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ نسخہ تمہیں بنا کر دیں وہ نسخہ کیا نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا اسے چاہیے حکیم کو کہ وہ مدینہ کی سات کھجوریں اجوہ گھٹلیوں سمیت کوٹ کر اس کا لدود بنا کر تمہارے موں میں ڈالیں حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تمہیں اسے شفاعت آ فرما دے گا تو سات اجوہ کھجوریں لے کر ان کی جو گھٹلیاں ہیں ان سمیت ان کو مکسچر بنا کے استعمال کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے مریض کے لئے اس کو تجویز فرمائے اس کے بعد حضور نے ایک اور حدیث مبارکہ اجوہ کھجوروں کے بارے میں آپ سے مروی ہے اعتصاد بن نبی وقع سے مروی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سات کھجوریں نہار مو استعمال کرے گا تو اس دن اسے نہ کوئی زہر تکلیف پہنچائے گی اور نہ جادو اس کی اوپر اثر کرے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے تو یہ وہ علاج ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھے ہیں آج ہم بھول گئے کچھ سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کو لوگ عمومی طور پر نہیں استعمال کرتے پہلے ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لوگ جو مردہ ہو جائیں ان کو کفن بھی تم انہی کپڑوں میں دیا کرو اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ حدیث میں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے حضور نے فرمایا کہ آنکھوں میں سرما لگایا کرو کیونکہ یہ سرما تمہاری آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور تمہاری پلکوں کو اور پلکوں کے بالوں کو مزید اگاتا ہے جس سے انسان کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ابو دعوت کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے حضور نے کیا تجویز فرمائے سرما اور پھر حدیث میں ایک اسمد نام کا سرما جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے حمزہ اور سے اور تین نکتوں والی میم اور دال اسمد یہ سرما مختلف حوالوں سے مختلف پڑھا جاتا ہے لیکن عربی جو اس کی اصل پروننسیشن ہے وہ کیا ہے اسمد کا سرما تو یہ مل جاتا ہے عموماً مارکیٹ سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تجویز فرمایا پھر آپ ذرا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک بندہ بیمار تھا حضرت ابو رہرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیمار بندے سے حضور نے اس کی تکلیف محسوس کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے پیٹ میں درد ہے آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ اللہ نے نماز کے اندر بھی شفاہ رکھی تو اگر کوئی بیمار ہو تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم باوضو ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی کیا رکھ دیئے ہمارے لئے شفاہ رکھ دیئے اور پھر ایک اور بیماری ہے جس کو ارکن نسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عربی نام اس کا جو ہے وہ ارکن نسا ہے تو ارک جو ہے وہ پسینے کو کہتے ہیں اور جو نسا ہے وہ عموماً بھولنے کو اور نسیان کو نسا کہتے ہیں تو ارکن نسا جو اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ اتنی شدید بیماری ہے جو کیا نکلوا لیتی ہے ارک اس سے کیا نکل آتے ہیں پسینے نکل آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسا یعنی اس بیماری کے لگنے سے انسان باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے یہ اتنی شدید بیماری ہے اور اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ارک نسا ہے کیا ارک نسا کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ مرض لائک تھا کہ آپ کی جو ہے وہ حپس سے اور سرین سے آپ کے موروں اور ڈسک کی وجہ سے آپ کی جب نرز جو ہیں وہ کمپریس ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کی خون کی سپلائی جب نیچے والے دھڑ میں نہیں جاتی اور وہ اگر درد آپ کو پیچھے کی جانب سے ٹانگ میں ہے تو جس کو شیٹے کا کہتے ہیں یہی بولتے ہیں نا سر شیٹے کا تو بعض روایت میں یہ ہے کہ یہ جو بیک پین ہے آپ کی کمر سے نیچے ٹانگوں میں اور جو بیک کی جانب ہو شیٹے کا یہ ارک نسا ہے اور اگر آگے کی طرف درد ہو تو وہ یہ ارک نسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایک رب کا نظام ہے کہ انسان کا خون سپلائی نہیں ہوتا نیچے والی باڑی میں تو وہ اگر ٹانگ کے پیچھے سے جائے تو وہ کیا ہے ارک نسا ہے یعنی شیٹے کا جس کو کہتے ہیں اس کا ایک علاج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اور 3463 نمری حدیثیں مبارکہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارک نسا کا علاج یہ ہے کہ تم ایک جنگلی بکری لو یعنی فام کی پلی ہوئی نہ ہو جنگل کی بھاگنے دوڑنے والی بکری ہو جس نے جڑی بوٹیاں پاڑوں سے کھائی ہو اور اچھل کود کے ساتھ اس کے جسم پہ زیادہ چربی نہ ہو تم ایسی کوئی بکری لو اور اس بکری کی جو ریڈ کی ہڈی ہے پوری پوٹ جو ہے اس کی بیک جانب پر تمہیں جو چربی نظر آئے اس چربی کو لے لو اور اس کو پگلا کر اس کے تین اسے کر لو اور ہر روز اس کا ایک حصہ نہار مو استعمال کرو اللہ تمہیں ارک و نسا میں شفاعت آ فرما دے یہ حکیم کا نسخہ نہیں ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ جو حکیم الہکمہ ہیں آپ نے یہ نسخہ ارشاد فرمائے تو ابودعود کی حدیثیں مبارکہ ہیں اس کے اوپر پھر اپنی تحقیق ہے اطبع کی اور جو طبیب ہیں اور جو ڈاکٹر اذرات ہیں جو جن کا علاج جو ہے وہ بالغزہ اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہے ان کی کوئی اپنی تحقیق اس پر مزید ہو سکتی ہے لیکن اس حدیث سے ہمیں اصول یہ مل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے علاج کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس مشکل کو بھی حال فرمایا ہے پھر حدیث کے اندر دو الفاظ ہیں ایک سنا ہے اور ایک سن نوت ہے یہ عربی الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بس سنا والس سن نوت تم اپنے علاج سنا اور سن نوت کو لازم پکڑو عرض کیا کہ حضور سنا اور سن نوت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سنا جو ہے یہ ایک حجاز میں اگنے والی بوٹی ہے اور اس میں پھر حجاز بہت بڑا جغرافیہ ہے مکہ اس کے اندر ہے مدینہ طیبہ اس کے اندر ہے اور شہر اس کے اندر ہے یہ جو آج سعودیہ کہلاتا ہے یہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد یہ سعودیہ بنا ہے آل سعود کے آنے کی وجہ سے ورنہ اس پورے خطے کا پہلا نام کیا تھا حجاز مقدس تھا تو حکمان مورخین نے یہ لکھا کہ یہ جو سنا ہے یہ حجاز کی ایک جڑی بوٹی ہے اور ان میں سے پھر جو مکے کے اندر اگنی والی ہے اس کو سنا مکی کہتے ہیں تو نئی پاس علم نے فرمایا اپنے علاج میں تم سنا مکی کو تلاش کرو اور علاج کے لیے اگر اس کو پی ہوگے تو یہ اس کے لیے اور ایک قدیس مبارکہ بھی ہے کہ تمہارے پیٹ کے جو جنات ہیں ان کو نکالنے کے لیے سنا مکی تمہارے مدد کرتی ہے تو یہ سنا مکی جو اس کا قواہ ہے عمومن لوگ پیتے ہیں بنا کے اور ہماری عام پنساری کی دکان سے بھی سنا مکی مل جاتی ہے کیا کہتے ہیں جی اس کو سنا مکی اور ایک اور اس حدیث کے ساتھ ہے جی وسن نوت سنا کے ساتھ اور کس چیز میں شفاہ تلاش کرو سن نوت میں تلاش کرو سن نوت کیا ہے سن نوت کے بارے میں ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب زاد المعاد میں جو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سیرت طیبہ ابن قیم نے زاد المعاد کے نام سے لکھی ہے تو زاد المعاد کے اندر سن نوت کے نام سے ابن قیم نے آٹھ کول ذکر کیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نوت سے کیا مراد لیا یہ ابن ماجہ کی چونکہ حدیثیں مبارکہ تھی اس کے اندر اپنی روایت کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں تو یہ سن نوت سے مراد ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد شہد ہے سن نوت سے مراد کیا ہے ایک روایت یہ ہے کہ سن نوت سے مراد شہد ہے ابن قیم نے دوسری بات لکھی ہے کہ یہ جو سن نوت ہے اس سے مراد ہے زیرہ کیا چیز زیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں عموماً تو ایک سیاہ سفید دونوں قسم کا زیرہ مل جاتا ہے تو اس سے مراد ہے سن نوت سے یا تو شہد یا پھر زیرہ اور ابن قیم نے ایک تیسری بات لکھی ہے کہ سن نوت سے مراد جو ہے یہ آپ کے سوف ہیں جو ہم عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن نوت میں اس آٹھ اقوال ہیں جن میں سے تین میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اس سے مراد شہد ہے اس سے مراد زیرہ ہے یا اس سے مراد پھر کیا ہے سوف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں علاج بتایا تو علاج کیا ہے جی آپ اس کا کعوہ بنا کے پی لیں اس کو اور چیزوں میں استعمال کر لیں یعنی میں آپ سے آپ کو یہ حدیثیں بتا کے آپ کو باوری یہ کروانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں دیں اس کے بعد آبِ زمزم کے اندر شفاہ ہے بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے حیرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مائم سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس مقصد کے لیے آبِ زمزم پیوگے اللہ اسی مقصد کے لیے آبِ زمزم کو تمہیں پلا کر تمہیں شفاہ عطا فرما دے ایک بندہ بھوکھا ہے اور اس کو کھانے کی طلب ہے تو اس حدیث کی روشنی میں پتا چلتا آئے اگر وہ بھوک مٹانے کے لیے آبِ زمزم پیے گا تو اللہ تعالی اس کی بھوک مٹا دے گا اگر وہ اپنے شگر کے لیے پیتا ہے بلڈ پریشر کے لیے پیتا ہے میں ان بیماریوں کا ذکر کرنا ہوں جو بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں کامل بیماریاں ہیں تو یہ ابن مادیہ کی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ آپ جب جاتے ہیں مکہ موظمہ مدینہ منورہ تو وہاں یہ حدیث مبارکہ عموماً لکھی ہوئی بھی ملتی ہے جہاں پر ہمیں آبِ زمزم پانی پینے کے لیے ملتا ہے تو حضور نے فرمایا آبِ زمزم کے اندر بھی تمہارے لیے کیا ہے شفا ہے ایک اور بات میں ذکر کرنے لگا ہوں آپ اپنی رائے بھی اس میں دیجئے گا حضور نے فرمایا کہ کھمبی کے اندر بھی تمہارے لیے شفا ہے کھمبی دوست جانتے ہو کہ کھمبی کیا ہے جو پینڈ دیات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو کھمبی کا پتا ہوگا کس کو کہتے ہیں حضرت کھمبی اس کو اگایا نہیں جاتا باقیدہ بویا نہیں جاتا بلکہ بارش کے بعد دیہاتوں میں خصوصاً روڑیوں پہ جہاں عموماً ایک چیز نکل آتی ہے اس کو مشروم اس کو کھمبی کہا جاتا ہے اور نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی یہ بھی پلے بانگ لیں آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھمبی ہے یہ جو بنی اسرائیل کی اوپر کھانا نازل ہوا تھا آسمان سے من و سلوہ تو وہ بنی اسرائیل کھاتے تھے کچھ نمکین تھا کچھ میٹھا ہوتا تھا حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھمبی ہے یہ من کی ایک قسم ہے یعنی دو کھانے آتے تھے ایک من اور دوسرا سلوہ تو ایک میں کچھ نمکین نماز چیزیں تھی ایک میں میٹھ تھی مختلف روایات ہیں کہ وہ آتی کیسے تھیں لوگ کھاتے کیسے تھے لیکن من و سلوہ کا تذکرہ بہرحال قرآن مجید میں اور آدیس مبارکہ میں بڑی وضاعت کے ساتھ موجود ہیں تو حضور نے فرمایا آپ نے علاج کس چیز کے ساتھ کرو کھمبی کے ساتھ کرو اور پھر عرض کیا گیا کھمبی کیا آپ نے فرمایا یہ من و سلوہ جو آسمانی کھانا ہے ان میں سے من کی یہ قسم ہے جو کھمبی کی شکل میں تمہارے سامنے آ جاتی آپ نے فرمایا خصوصاً اس کا پانی جو ہے اس کا کھمبی کا یہ تمہاری آنکھوں کے علاج کے لیے بڑا مفید ہے ان کو آنکھوں کی بیماریوں کے لیے تمہیں استعمال کیا کرو ایک اور حدیث ہے بچپن میں ہم سنتے تھے آپ بھی سارے واقف ہیں بہت اور حدیث اس کو ذرا پھر سن لیں کہ حضرت ابو ریرہ سے روایت ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے برطن میں گر جائے تو مکھی عموماً اپنا ایک پر اس کے اندر ڈبو دیتی ہے جیسے عموماً یہ بات مشہور ہے جب چائے میں گر جائے لیکن چائے حضور کے زمانے میں ایسی تو نہیں تھی جیسے ہم پیتے ہیں نہ دو نمر دود تھا نہ دو نمر پتی تھی نہ کوئی چینی کی یہ کیفیت تھی تو چائے کی بات نہیں بلکہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے برطن میں گر جائے تو برطن میں عزور کے زمانے میں دودھ بھی تھا پانی بھی تھا کچھی لسی بھی جو ہماری ہے روایات ہمیں ملتی ہیں کتاب الاشربہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ دودھ کو پانی کے اندر ملا کے اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پتلا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسان فرمایا اور آپ نے پیا تو حدیث کے الفاظ ہے جب مکھی تم میں سے کسی کے برطن میں گر جائے تو پوری مکھی کو برطن میں ڈبو دو اس کے بعد اس کو نکال دو کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے اور جب یہ اپنا پر ڈبوتی ہے تو بیماری والا پر جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ والا اور اس کے بعد تم اس کے دونوں پر ڈبو دو تاکہ جو شفا ہے وہ بھی تمہیں مل جائے لیکن اگر کوئی پینا نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں سامنے کو پینے کی چیز پڑی ہے اور اس کے اندر مکھی گر گئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو حضور نے یہ بتا دیا کہ اس کو پورا جو ہے وہ ڈبو دیا کرو کیونکہ ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں اس کی شفا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے نبی پا سلم نے فرمایا دو بیماریاں ایسی ہیں دن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں دو بیماریوں کا علاج دنیا میں نہیں ہے آپ دوست بتائیں کیا بیماری ہو سکتی جی وہم نہیں وہم کا بھی علاج ہے جی وہم کا علاج یقین کے ساتھ کوئی قسم اٹھا لے کوئی اس کو کہے بھے میں نہیں کر رہا ہے وہم انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے دو بیماریاں ایک موت موت کا علاج نبی پا سلم نے فرمایا نہیں ہے جب آ جاتی ہے تو پھر انسان تک پہنچ ایک اور بیماری ہے بڑھاپا ایک دوسری بیماری جس کا کوئی علاج نہیں وہ کیا ہے بڑھاپا ہے تو بڑھاپا اور جو موت ہے نبی پا سلم نے فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں لیکن حضور نے بڑھاپے کے لئے دعا مانگی ہے حضور اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بڑھاپے سے اور انتہائی وہ عمر جس میں میں بہت بڑھا ہو جاؤں اللہ مجھے اس سے اپنی پناہ عطا فرما لے آپ یہ دعا پڑھا بھی کریں اللہ میں انی آوزو بیکا من ان اردہ الہ ارزل العمر اللہ میں انتہائی ارزل العمر کو چلا جاؤں مجھے اس سے محفوظ فرما لے اور آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 63 برس تھی تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ حیات زاہری سے آپ پردہ فرما آگئے نظرِ بد لگنا یہ بھی برحق ہے کہ کسی کو اچھی نظر بھی لگ جائے کسی کو بری نظر بھی لگ جائے تو اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے اور بری بھی لگ جاتی ہے اور اچھی نظر لگے یہ اسلام کا مطمئن نظر ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہیں اچھی نظر لگنی چاہیے اچھی نظر کیا ہے کسی بزرگ کی نظر میں بندہ آ جائے مام باپ کی نظرِ رحمت اور نظرِ شفقت اپنی اولاد پر پڑ جائے اور کسی بزرگ ولیِ کامل کی نظر پڑ جائے علامہ اقبال نے اس کی طرف بڑا اشارہ کیا ہے علامہ اقبال نے کیا کہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو واقعہ ہے سورہ صافات میں علامہ اقبال اس کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کو علیہ السلام کو ان کے باپ ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے تو رات کو خواب دیکھا زبا کرنے کا پورا تفصیلی واقعہ قربانی کے تناظر میں موجود ہے تو کیا کہا بیٹے نے ابباجان آپ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو یہ جو بیٹے کا باپ کے سامنے جھک جانا ہے اور اپنی زندگی بھی اپنے باپ کے ہاتھ میں بیچ دینا ہے علامہ اقبال اس سے متاثر ہو کہ امت کو پیغام کیا دیتے ہیں امت کو پیغام یہ دیتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو یہ جو اچھی نظر ہے یہ لگنا یہ اسلام چاہتا ہے کہ اچھی نظر لگے اس لئے قرآن نے ہمیں بار بار یہ حکم دیا ہے کونو ما صادقین کسی شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرو اور کسی داتا گنج بخشیلی اجویری کے پاس بیٹھ جایا کرو خاجہ مہین الدین چیستی اجویری جیسے بندے کے پاس بیٹھ جایا کرو یہ جو فیضان نظر ہے یہ تمہاری ہزار کتابوں سے زیادہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے تو فیضان نظر جو نظر اچھی ہے اسلام اس کا کیا ہے قائل ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر ابد لگ جاتی ہے نظر ابد کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ آتا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اس کے پاس فن ہے اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کبھی کبھی انسان کو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے اور پھر انسان کو بیٹے کو باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے باپ کو بیٹے کی نظر بھی لگ جاتی ہے کسی اور چلنے والے بندے کی کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک علاج فرمایا کہ نظرِ بد کا بھی ایک علاج ہے اور یہ ابو دعوت کی حدیثیں مبارکہ ہیں دو حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ زیر میں رکھو کہ نظر لگنا حق ہے یہ لوگوں کو لگ سکتی ہے میں نے اس کی مختلف توجیہات دے دی انسان کے اندر کمال ہوتے ہیں کچھ کمال اس کے رب کی طرف سے ہوتے ہیں کچھ کمال رب کی دی ہوئی صلائیتوں کو استعمال کے بعد انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو ان کمالات کو جب کوئی دیکھتا ہے تو وہ جب رش کی نظروں سے دیکھتا ہے تو پھر انسان پکڑا جاتا ہے تو پہلی عدیث تربیت یہ ہے کہ نظر لگنا کیا ہے حق ہے پھر ہم عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا اگر کسی کو نظرِ بد لگ جاتی تھی تو کہا جاتا کہ جس بندے نے نظر لگائی ہے پتہ چل جا کیونکہ وہاں دنیا اتنی گلوبل نہیں تھی اتنی وسیع نہیں تھی جتنی آج ہے آپ دیکھیں نا ایک بندہ یہاں پر کسی کے ساتھ وٹس ایپ پہ گفتگو کر رہے میسنجر پہ فیس بک کے در یہ دنیا تو کینیڈا میں وہ ساری عمر بھی نہ جائے تو کیا اس کے فیس سے وہ واقف ہیں یا نہیں بولیں نا ساری دنیا انسانوں کو دیکھ رہی ہے لیکن اس دور کی بات یہ ہے کہ نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا کہ وہ غسل کرے اور اس کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کے ساتھ جس کو نظر لگی ہے اس کو وضو کروا دیا جاتا اور اس کو برعکس بھی کر لیں جس نے نظر لگائی ہے اس کو کہا جاتا کہ تم کیا کرو وضو کرو اور جس کو نظر لگی ہے اس کو کہا جاتا کہ اسے کیا کر لو غسل اب غسل سے مراد سارا یہ نہیں کہ اس کا سارے پانی سے غسل کا مانا صرف دھونا ہے روایات میں یہ الفاظ ہیں اس کی تشریعات میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی کا موں دوسری طرف کر کے اس پانی سے اس کے اوپر چھینٹے مار دیے جائیں یا پانی اس کے اوپر گرا دیا جائے تو یہ ایک مسنون عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگانے والے اور نظر لگنے والے کے لیے میں ارشاد فرمائے اب کچھ ٹوٹکے خواتین گھروں میں کرتی ہیں تو وہ ٹوٹکے ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہو کہ ان کے اندر تاثیر نہیں ہے بلکہ اس عمل کے اندر اگر تاثیر کوئی رکھ دے ہیلے بہانے کے بعد تو وہ اللہ کریم کی ذات ہے مثلا عورتیں کیا کرتی ہیں میرچن جلاتی ہیں گھروں میں سر سے پانی جو ہے وہ پھیر کے گرا دیا یا پھر جو ہے وہ کپڑا ناپ لیا کوئی سوتی ریشمی کپڑا انسانی جسم کے ساتھ اس کے قدر کے ساتھ اور اس کے بعد اس پہ کو تو اللہ رسول کا ذکر پڑھ کے اس کے بعد کہتے ہیں اس کو جلا دیا جاتا ہے تو اس میں سے سمیل آئے تو کوئی اور حکم مراد لیا جاتا ہے کوئی سمیل نہ آئے یہ مطلب ٹوٹکے ہیں معاشرے میں کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ جو میرے تک پہنچے ہیں یہ جن کو میں جانتا ہوں معاشرے میں تو ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہو کہ یہ عمل ہمیں فائدہ دینے والا نہیں ہے ممکن ہے اس عمل سے اگر کوئی عمل خیر کر لیتا ہے ہیلا بہانہ کر لیتا ہے تو ممکن ہے اللہ اس کام کے اندر اس کے لئے شفاہ رکھ دے تو یہ بنیادی کچھ باتیں ہیں قابل سعیت رام جو میں نے عرض کر دی ہیں